تھے اور اپوزیشن میں بھی تھے جناب سپیکر صاحب یہ یہ سوال بیسیکلی میں نے اس وقت قوم پرستوں کی جو حکومت تھی پانچ سال پچھلے اس میں میں نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہماری اپوزیشن جمعیت میری اس وقت پارٹی تھی ہاں تفصیل ہم بتا رہا ہوں تو یہ اتنا بھی تفصیل سے نہ بتائیں کہ آگے کاروائی ہم لوگوں کی روح جائے توڑا مختصر کر رہا ہوں تو اس میں میں نے اس وقت بھی احتجاج بھی کیا ہماری اپنا جواب پڑا ہوا تصور کیا ہماری ایک افسر جس کو ساٹھ لاکھ روپے پیمنٹ کی گئی ایک افسر جس کو تیس لاکھ روپے پیمنٹ کی گئی میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے اچھا وہاں سے آتے ہیں کہ جی ہارڈ ایریا جا رہے ہیں جیسے فوج میں وہ تو اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے بارڈر پہ چلے جاتے ہیں ان کا تو حق ہے یہ ایک دوہزار چھے میں جناب انہوں نے کر دیا جو بھی امپورٹڈ آئے گا وہ ایک گریڈ بڑھ جائے گا اٹھارہ والا آئے گا تو انیس سرف کرے گا انیس والا آئے گا تو بیس سرف کرے گا اور اس کے فیملی کو ایر ٹکٹ گیاں بلٹ پروف گاڑیاں جھولے یہ ساری چیز ہیں اس پہ ہم نے احتجاج کیا آج کریڈٹ وہ لینا چاہ رہے ہیں ہم نے کیا میں نے کیا میری اس وقت کی جماعت جی یو آئی نے کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ یہ کمپرس پانچ سال حکومت یہاں کر کے چلے گئے ان کے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی تو میری گزارش یہ ہے کہ میرے میرے اس ایک منٹ میرے ملک کے ایک منٹ میرے اس وطن میرے اس وطن کے باسیوں نے میرے پیارے پیارے لوگوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے ان کو تو کوئی کریڈٹ نہیں ملا اور آج بھی میں نے اس دن بھی کہا کہ پچھلی چیزیں دورائی جا رہی ہے یہ آج بھی وہ مرات لے رہے ہیں آج تک یہ مرات ہے اور ہم اس چیز پہ ابھی سیریس ہیں کہ سنبل جیسے لوگ کاضی جیسے لوگ پولیس کے بات بات کرتا ہوں اللہ آپ کو یہ اچکزائی صاحب کتنے ہمارے افسر شہید ہوئے شکریہ کیتران صاحب بیٹھے بھی کوئٹہ میں ہیں مزے اٹھا رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ تھوڑا تو صبر کریں یہ چیزیں ہم کریں ہم کریں گے ابھی آپ اس پہ فسے ہوئے تھے جی دو آزار نو میں جو ہے نا سات عرب کیسے ہو گیا بھائی یہ آج بھی دیکھیں میری آر سنیں ہزار راپس پیچھے جا رہا ہے نہیں نہیں راپس پیچھے نہیں جا رہا مطمئن ہو گئے سب جناب سپیکر صاحب مرکز میں صبر مرکز میں جناب سپیکر صاحب مرکز میں نواز شریف کی حکومت میں ایک منہ سولہ ادھر بھی کون پرس بیٹھا ہے ادھر بھی کون پرس بیٹھا نواز شریف بیچ میں بیٹھا ہے پانچ سال حکومت کی کون سے حکوق لائے کہا کیوں بھائی آپ مجھے کون ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں مطمئن ہو گئے قوم سے حکوق کی بات کی یہ دیکھیں نا جی یہ پچھلے کی فیکر دیکھیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک تینہزار چارہزار تینہزار چارہزار یہ کیا چلے سر چلے آچھا یہ مطمئن ہے سر بھائی اس وقت تو آپ بہت کچھ مانگتے آپ نے گورنریاں مانگ لی آپ نے کیسکو کے پورے بورڈ مانگ لیے آپ نے جو تین تین سٹھ ڈائم ایک تحصیل کے لیے مانگ لیے بھلوچستان کے حقوق کی بات کرتے اس وقت آپ لوگ بھول جاتے ہیں نہیں نہیں کسی طرف نہیں گیا ہوں میں بھلوچستان کے حقوق کی بات بھلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں نہیں نہیں سنیں دیکھیں میں نہیں سردار بس ہے بابا بابا کیوں بس ہے آج آپ ہماری حکومت کو ایک سال ایک دو مہینے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ بھی بیچ کھایا وہ بھی بیچ آپ سبر کریں ہم وہ کر کے دکھائیں گے کہ آندہ نسلیں یاد کریں گی اس حقوق کے لیے اس صوبے کے مفاد کے لیے یہ حکومت یہ مخلوط حکومت انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار تئیس تک وہ کر کے جائے گی جیسے پچھلی دفعہ جھاڑو لگ گیا انشاءاللہ ڈبل جھاڑو لگ جائے گا جو اس حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ بے فکر رہے ہیں ہم کوئی سودا ایسا نہیں کریں گے جس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ جنہ روڑ پہ ہم کو شرمی دیو ہم کسی کے آگے آنکھیں پونچی نہ کر سکیں آج ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ریفرنس داخل ہو گیا جناب سپیکر صاحب کوئیٹا کی پروپٹی کا ریفرنس داخل ہو گیا نیب میں یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں جناب یہ قوم پرستوں کی حکومت میں یہ ہوا ہے ہمیں پابدے سلاسل کی گیا ہم نے حقوق کی بات ادھر بیٹھ کے آئیدھر بات کی ہمیں پانچ سال جیل میں رکھا ان کے کیسز بنا دیئے ان کے سینیٹر کو جیلوں میں ٹھوز دیا گیا آج یہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں شکریہ سردار صاحب آپ کے جواب سے مطمئن ہیں ابھی آتے کترلائی کی طرف آتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں یہ انشاءالام ہر حقوق ہر حقوق بلوچستان کے عوام تک پہنچائیں گے اور پہنچا رہے ہیں تینکیو بری مچ